تو ہمیں پتہ ہے یہ بیلٹ ہے اور بہت رچ ہے پاکستان مائننگ کے حساب پر لیکن یہ جو سکس ٹرلین کا آیا تھا وہ میں نے آیا تھا وہ میں نے آیا تھا وہ سکس ٹرلین میں تو فائی پوائنٹ وان یا فائی پوائنٹ ٹرلین صرف تھرکول تھا تو میں نے کہا یہ کیا مطلب کس قسم کا سکس ٹرلین ہے آم بٹ یو نو ایکچلی میں نے تھوڑی اور ریسرچ کی تو میں اس کے یہ جو ہمارا سینڈک یہ جو ریکوڈک ہے تو اس میں یہ بیرک گولڈ دیکھیں پرانسپرنسی اس ڈسکلوزر اور یہ ہمیں کون بتا رہے ہیں ہمیں یہ بیرک گولڈ والے آکے بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اندر پوٹینشل ہے سیون ہنڈرڈ ایٹی ٹنز آف گولڈ اوکی وہ اب وہ پینسٹھ ملین پر ٹن کے حساب سے آج کی پرائز جو ہے گولڈ کی اس کو کریں تو یہ پچاس بلین ڈالر بن جاتا ہے اچھا اب یہ the thing is this is coming from بیرک گولڈ this is not coming from a government source right and this is just one یہ صرف ریکوڈک ہے مدہ نہیں کتنے اور ہوں گی اچھا پھر انہوں نے بڑی انٹرسنگ بات یہ انہوں نے کہا 140 ملین ٹنز 140 ملین ٹنز ایک سو چالیس ملین ٹنز اف کپر اس کے اندر ہے اب اگین یہ بیرک گولڈ کہہ رہے ہیں اچھا اس کو آپ وہ کریں وہ ٹن وہ وہ آٹھ ہزار ڈالر سے زیادہ کٹ ہے نا اس وقت مارکٹ میں جی کپر کا یس وہ تو بن جاتا ہے بارہ سو ارب ڈالر کریکٹ میں تو بڑا حیران ہوا یعنی کہ ساڑھے بارہ سو بلین ڈالر کی اپنے مو سے کہہ رہے ہیں اس کی پوٹینچل ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شروع کریں گے اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی انکریب اور دوزار پچیس میں ایکچول کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی دوزار ٹھائیس میں اس کی پروڈکشن بھی شروع ہو جائے گی اور چار لاکھ اس کے ٹانز جو ہیں کپر کے پر اینم سمتھنگ لیکھ دیکھنے تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھائی یہ تو بڑی ایمپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن ہے تو یہ ہماری سورسز کیوں نہیں بتا رہے تو دیکھیں یہ ڈسکلوز کرنے کی ضرورت ہے کہ جی اس کا پوٹینچل یہ ساڑھے بارہ سو بلین جو ہے یہ ایک جو مائننگ کا پروڈکٹ ہے اس کا اس کی ویلیو ساڑھے بارہ سو بلین انٹیسپیٹڈ ہے اس کی لیٹسے لائف جو ہے پچاس سال ہے پچاس سال پہ آپ ڈیوائیڈ کریں وہ پچیس بلین ڈالر پر اینم بن جاتا ہے اب وہ سمپل کیلیشن ہے وہ نیٹ پریزنٹ ویلیو اس کی نکالنے جو بھی آپ نے ڈسکاونٹ فیکٹر ڈالنے ہیں ڈسکر ڈالنے ہیں جو بھی ڈالنے ہیں اس کی آج کی ویلیو نکل آئے گی کیونکہ یہ جو ساڑھے بارہ سو بلین ڈالر اور پچاس سال کی یوسفل لائف پر اگر کریں یہ تو یہ تو آپ کو ہر سال بات آئے گا نا لیکن اسیومنگ یہ ایک فینینشل کیلکلیشن اس پر آتے ہیں نیٹ پریزنٹ ویلیو بسکاونٹڈ کیچ لوگ نکال لیں اس کی تو وہ آپ کو وہ سارا سام کر کے آج کی پرائز نکال دے گا سو لیٹس سے اگر وہ آج کی پرائز اسے آپ عادی کر دیں سات سو بلین کر دیں چھے سو بلین کر دیں سو چھے سو بلین آج کی اس کی پرائز ہے اب وہ چھے سو بلین ڈالر جو ہے اب آپ بیرک گولڈ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ نے ان کو پچاس پرسنٹ دے دیا ہے تو تھری ہنڈرڈ بلین آپ نے ان کو دے دیا اس کے عوض میں وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں سو آپ کو کیلکلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کتنی ٹکنالوجی چاہیے اس کے اندر کتنی انویسمنٹ چاہیے اس کے اندر کتنی کوپنٹ چاہیے اس میں کتنی ٹیکنیکل نو آؤ کتنی ٹیکنیکل مین پاور چاہیے وغیرہ وہ سب کیلکلیٹ کرنے کی ضرورت ہے بھئی یہ تین سو بلین جو آپ کو دے رہے ہیں یہ ورث پی ہے کہ نہیں ہے اور یہ لوگوں سے شیئر کریں پاکی پچاس پسنٹ آپ کا ہے اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس پچاس پسنٹ میں سے پچیس بلین آپ سعودی عرب کو بیچنے کے چکر میں یعنی کہ وہ تین سو بلین آپ کا ہے تو ڈیڑھ سو بلین آپ سعودی عرب کو بیچنے کے چکر آنچ کی ویلی تین سو بلین تو کیا سعودی عرب آپ کو ڈیڑھ سو بلین دے رہا ہے تو سوال یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل کے جو سوال جو ہیں بجائے اس کے اوپر انگلیاں کھڑھی ہو یا اس میں you know again وہ conspiracy theories آ جائیں disclose کریں please یہ سب کچھ ڈسکلوز کریں تاکہ یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے اور یہ ایک it will set the standard اگر یہ transparent طریقے سے ہو جاتا ہے تو یہ SIFC کو بہت لفت کرے گا اس idea کو لفت کرے گا تو again میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر potential تو بہت ہے how we do it that's the question that's the question that's the million dollar question if I may add لیکن یہ ہے کہ potential یہ ہے اور لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر mining کو اگر آپ overall دیکھ رہے ہیں میں تو صرف ابھی mining کی ہم نے بات کی تو یہ کتنی doable ہے یہ hundred billion یا 75 billion dollars کی جو figure ہے اس کے بارے بڑی debate ہو رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل جسے کہتے ہیں خیالی پلاو شیخ چلی کے پلاو کچھ کچھ کہہ رہے ہیں جی ڈو بالکل doable ہے یہ وہ ان کی بات ہوگی ہے جنرل صاحب کی سعودی سے UAE سے قطری سے اچھا کچھ لوگ middle وغیرے نہیں نہیں بھی باتچیت ہو رہی ہے ابھی ایک ساپ آگے ایک ساپ پیچھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ do abilities کی feasibility کیا ہے دیکھیں mining وغیرہ اور یہ big mega projects like refineries آپ دیکھیں سعودی ریبیا نے کہا جی refineries ہم تو تیار ہیں ہم تو چار سال سے تیار ہیں ابھی تک آپ نے کوئی bankable feasible study کرائی نہیں ہے تو ہم کیسے آگے بڑھیں these things take time feasibility study جو ہوتی ہے اور پھر وہ جو bankable feasible study دیکھیں ایک pre feasibility ہوتی ہے پھر ایک detailed feasibility ہوتی ہے وہ ایک bankable document ہوتا ہے اس کے اندر ہر چیز جو ہے intricately دیکھی جاتی ہے experts involved ہوتے ہیں اور وہ pretty much بتا دیتے ہیں کہ جی اس کی یہ potential آگے یہ ہوگا تو اب وہ refineries چار سال ہوگئے ہیں ہم اس کی document نہیں بنا سکے تو یہ بھی جو ہے اب یہ baric کے ساتھ انہوں نے کیا ہے تو وہ بھی دیکھیں نا آپ یہ ہم 2023 میں بیٹھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 25-26 میں جا کے ہم start کریں گے وہ کیوں کریں گے اس لیے کہ انہوں نے یہ studies کرنی ہے ان کو تھوڑا head start اس لیے مل گیا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی studies کی ہوئی ہیں اس کو وہ تھوڑا update کروائیں گے اور تھوڑا اور detail میں جائیں گے تو اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کون سے project ہیں اور ان projects کی کیا ان میں study ہوئی ہے کیا feasibilities ہوئی ہیں کیا وہ internationally accredited organizations ہیں وہ feasibility studies کی ہیں کیا وہ bankable ہیں وہ foreign investors کو ماننے کو تیار ہیں کہاں پہ وہ situated ہیں جہاں پہ وہ located ہیں کیا ہم ensure کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہم ان کو security provide کر سکیں law and order کی situation کیسی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے frankly میں نہیں کم اکراؤس سنگل bankable study of any mining project in Pakistan potential بہت زیادہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ تو actually barack کے numbers میں نے آپ کو بتائیں barack gold کے numbers بتائیں جن کے ساتھ ریکوڈیک کا سائن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک مائن ہے نا یہ تو پوری بیٹ جو ہے it's full of precious metals تو اس میں تو پوٹنشل ہے آپ کے سوال کے جواب کے 75 billion یا 20 billion یا 100 billion وہ نہیں آگا کوئیسی چلتے چلتے نہیں دے گا اچھا یہ چیک پکڑی and all that they need solid studies تو اب وہ ہم نے کرائی ہیں کہ نہیں کرائیں where do we stand with there when are we going to start when we start it will take two to three years for those studies to so I think forthcoming ہے لیکن immediately میرے خیال سے ہمیں انتظار کرنے کی بلکل ٹھیک I think ہمارے show کا time بھی کو ختم ہو رہا چلتے چلتے فBR کی بات ہو جائے کیونکہ اس کے اوپر بھی آپ کو بتائیں بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے فBR سنتے ہم فBR کو یہ کر دیں گے ہوتا کچھ نہیں ہے بس ہمارے فرنڈ فBR وہ کو ہمیں خاص پسند نہیں کرتے جب بھی میں فBR کی بات کرتا ہوں ہم ان کی بہتری بات کر رہے ہیں اب یہ تو میں نہیں کہیں سنا کہ فBR کی کو ریفارم کرنے کے چکر میں گرمنٹ کے بھل کے میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہ FBR کا لکڑی کا ڈھنڈا ہے گرمنٹ اس کو سٹیل کا بنا کے ہاتھ میں دے رہیے کہ سب کو جو کہ کہ it's not a good idea